موسیقی تفتان سے ڈیر سو افراد کو موٹروے کے راستے قرنطینہ سینٹر فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ذلہ انتظامیہ کی جانب سے سخت حفاظتی اقدامات انتظامیہ کے مطابق تمام افراد کو چودہ روز تک قرنطینہ میں رکھا جائے گا قیام کے دوران کرونا وائرس کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے اسلام آباد کے علاقے بھارہ کہو سے مشتبہ کیسے سامنے آگئے پولیس کا بھارہ کہو کوٹ ادھیال اور دیگر گرد نواں میں مکمل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چیک پوسٹے قائم کر لیں بیس سے پچیس مشتبہ افراد کی اسپتال منتقل ملک بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد بڑھ کر آٹھ سو پچھ ہو گئی ڈاکٹر سمیت چھ افراد جابہ سندھ میں تین سو باون پنجاب میں دو سو پچھز بلچستان میں ایک سو دس گلگت بلچستان میں اکھتر اور خیبر پختونخواہ میں اکتیس افراد زیر علاج اسلام آباد سے پندرہ اور آزاد کشمیر سے اب تک ایک کیس رپورٹ ہوا بلچستان حکومت کا تفتان بورڈر پر پانچ ہزار کمرے بنانے کا اعلان پچاس ہزار اکر زمین حاصل کر لی گئی چیف سیکیٹری بلچستان فوزیل ازغر کا انکشاف ایک دن میں ایک ہزار افراد کا ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے عوام سے گھروں میں رہنے کی بھی اپیر بلچستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جزوی لوگ ڈاؤن کراچی سے پکنک منانے کے لیے آنے والوں کو ہف کے داخلی مقام سے ہی واپس بھیج دیا گیا سندھ میں پندرہ روز کے لیے لوگ ڈاؤن جاری کراچی میں صوبائی حکومت کے حکامات پر مکمل عمل درامت نہ کرایا جا سکا گلی محلوں میں لوگوں کا حجوم خلاف ورزی پر شہریوں کو مرغہ بننا پڑا ڈنڈے بھی کھانے پڑے جکب آباد کشمور کندکوٹ اور شکارپور کے بازار اور کاروباری مراکز بند لارکانہ میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی مختلف علاقوں سے چالیس افراد گرفتار سکھر سے سو سے زائد شہری گرفتار ساتھ کے خلاف مقدمہ درج ہوتل کھلا رکھنے پر بدین میں باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کندکوٹ میں شہری نے قارنٹینہ کی دھجیاں اڑا دی نیجی ہوتل کی کھرکی سے سابن لٹانا شروع کر دیئے عوام میں آؤ دیکھانا تاؤ سابن لینے ٹوٹ پڑے دھکم پیل سے کئی افراد گر پڑے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی جزوی لانگ ڈاؤن صرف اشعہ ضروریہ کی دکانیں کھلی رہیں رابل پنڈی میں چھہ سٹ افراد گرفتار حکومتی احکام کی خلاف ورزی پر مقدمہ درد جلال پود پیر والا میں دکاندار کے خلاف پرچا کٹ گیا خیبر پاکتون خواہ میں تین دوزہ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز سلوں کے درمیان چلنے والی پبلک کارسپورٹ سات روز کے لیے موت تل پشاور میں سڑکوں پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر شہر میں جراسین کش اسپری آرمی چیف کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کرونا سے پیدا ہونے والی ملکی صورتحال کا جائزہ پاک فوج کے تمام جوانوں اور میڈیکل وسائل کو تیار رکھنے اور مختصر نوٹس پر سبل انتظامیہ کی مدد کے لیے تیار رہنے کا ٹاسک دے دیا گیا جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں پرعظم اور ذمہ دار قوم کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتے وزیراعظم عملان خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھد کو طلب کر لیا ریلیف ٹاکیج کی منظوری کا امکان کرونا کے وقت خطرات پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی قانونی مقدمات نمتانے سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیح بھی ہوگی دوہا میں فسے پچاس پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تمام افراد کو آج رات قطر ائرلائن سے استعماباد لائے جائے گا بنکوک میں بھی باون پاکستانی فسے ہوئے ہیں وطن لانی کے لیے سویل ایویشن کی مظلوری کا انتظار مسلمانوں نے اپنے اتحاد سے پاکستان حاصل کیا ایک بار پھر اسی اتحاد کی ضرورت ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا یوم پاکستان پر پیغام کہا آج قوم کو نئی جنگ کا سامنا ہے سب کو متحد ہو کر کرونا کے خلاف جنگ جیتنا ہے